اسلام علیکم میں ہوں حماس سوہیل آج ایک بار پھر ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہوں گوادر جی ہاں گوادر کو میں نے پہلے بھی کور کیا ہے پہلے بھی کچھ ویڈیوز ہیں جو گوادر کے بارے میں نے بنائی آج پھر ویڈیو گوادر کے اوپر ہی میں بنا رہا ہوں لیکن ویڈیو کے ٹاپک یہ ہے کہ فیوچر انویسمنٹ 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 کو کب انویسمنٹ کرنے کا موقع ملے گا گوادر میں یعنی کہ کب وہ ایک سیناریو یا ایک انویسمنٹ کریئٹ ہوگا کہ جب پبلک جو ہے وہ یعنی کہ جیسے ریل سٹیٹ ہے یا ڈیفرنٹ سمال پروجیکٹس ہیں جو عام عوام ہیں جو چھوٹے بزنسمنٹ ہیں وہ کب گوادر یا بلوچستان میں جو ڈیفرنٹ جو پروجیکٹس یا ڈیفرنٹ بزنس پلان کے ساتھ انویسمنٹ کر سکیں گے تو اسی کو دیکھنا ہے لیکن فیلال آج کی تاریخ میں اگر آپ یوٹیوب پر سمپل گوادر نیوز سرچ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے پروٹسٹ کی خبریں گوادر میں آ رہی ہیں اور بلوچستان سے آ رہی ہیں اور وہاں کی حالات خراب ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پروٹسٹ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو دنیا اور ڈیفرنٹ ممالک اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور کیا اصل میں چل رہا ہے اور ڈیفرنٹ ملک ڈیفرنٹ چیزوں کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہاں سے جائیں گے انویسمنٹ تک کے کب انویسمنٹ کے مواقع بنیں گے فرحال دیکھ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان ٹائمز کیا کہہ رہا ہے جیسے کہ اب یہاں بھی خبر پڑھ رہے ہوں گے پروٹسٹ انکرپٹ ان پاکستان گوادر ایم گرنگ بیک کیش اگینسٹ سی پیک ٹھیک ہے سی پیک کے خلاف یعنی کہ ہندوستان ٹائمز جو ہے وہ کہہ رہا ہے یعنی کہ گوادر وہ جگہ ہے جو ہندوستان سب سے زیادہ دور ہیں پاکستان یعنی کہ پاکستان میں جو کوئی اسی جگہ ہے جو ہندوستان سے دور ہے وہ گوادر ہی ہے اور سب سے زیادہ خبریں آپ کو انڈیا سے گوادر کے بارے میں ہی ملیں گی ٹھیک ہے کیوں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آگے فرحال آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ خطرہ پہنچے گا یہاں سے یعنی کہ گورنمنٹ خطرے میں پہنچے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ریلی ہیلڈ ان گوادر ٹھیک ہے ان سپورٹ آف رائٹس یہ ڈان نیوز ہے جو پاکستان سے ہے اور یہ کہہ رہا ہے ریلی جو ہے وہ ہوئی ہے بائیس نمیمبر یہ خبر ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اور کیا ان کے پروٹسٹ ہیں لوگوں کے اور یعنی کہ جو بھی وہاں کے عام عوام کے حقوق ہیں اور جو چیزیں لوگوں کو چاہیے جیسے حوالے سے پروٹسٹ چل رہا ہے وہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ کب ڈیولیپنٹس ہوں گی پبلک کے حساب سے ٹھیک ہے اب دوسری چیز یہ ڈینیشنز کی ہے 300 میگا وارٹ میگا وارٹ کول فائیڈ پروجیکٹ جو ہے وہ ایڈ گوادر ٹو کریٹڈ اوور تھاؤزنڈ جوبز ٹھیک ہے یہ جو پروجیکٹ بنے گا تو ہزار جوبز ملیں گی تیس نمیمبر کی خبر ہے ٹھیک ہے ڈینیشنز کی اسی طرح سے اب آپ آکے آ جائیں یہ ایک اور نیوز ہے اس نے بھی جو ہے وہ گوادر کو ہی قبر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کافی سارے انڈیا سے ریلیٹل لیکن گلوبل ٹائمز اب آپ دیکھیں تو گلوبل ٹائمز کس طریقے سے کہتا ہے کہ اگر آپ گلوبل ٹائمز سے صرف سیمپل سی پیک سرچ کریں تو لاسٹ جو نیوز ہے وہ اکیس نومبر دوہزار اکیس کی آئی ہے ٹھیک اس سے پہلے پچیس ٹوبر کی ہے خبر لیٹس تو یہ یہ کہہ رہا ہے ہائیڈرو پاور پرجیکٹس ریلیٹی گلوبل ٹائمز ہیں کہ گلوبل ٹائمز بیسیکلی ریپریزنٹ کرتا ہے چائنہ کو تو چائنہ کی طرح سے کافی خاموشی نظر آ رہی ہے اس وقت کے انہوں اتی زیادہ نیوز نہیں ہے ایکچولی دے بلیو ان ایکٹ نوٹ سپیکن تو کچھ کرتے ہیں تو اس کا ایکٹ آپ کو بتا ہی لگ جاتا ہے سیکنڈ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو گلوبل ٹائمز ہیں یعنی گلوبل ٹائمز میں نے پہلی بتایا وہ ریپریزنٹ کرتا ہے چائنہ کو تو ٹھیک ہے وہ بتا رہا ہے کہ اٹمٹس بائی یو ایس ان انڈیا تو سپوٹ آج اسی پیک ڈومس ٹو فیل پچیس اکتوبر کی ہے اور آج مظاہرے ہو رہے ہیں یعنی کہ جو پروٹیس یہ ریلی ہو رہی ہے وہ چوبیس بائیس تائیس اکتوبر کا دن ہے ٹھیک ہے اسی دوران اور انڈیا جو ساتھ ایسی کو ہی ہے یعنی کہ ہندوستان ٹائمز انڈیا سے ریلیٹڈ یعنی کہ انڈیا گوادر کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے اور چائنہ گوادر کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان کو تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ہم گوادر کو کس طریقے سے دیکھتے ہمارا حصہ ہے ہمارا ملک ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں ٹھیک ہے اس کی نیوز ہے اکیس نومبر کی ہیڈرو پاور جیسا ہے کہ میں نے بتایا ہے ٹھیک ہے اور گلوبر ٹائمز کی ڈیفرنٹ ٹائمز پر ڈیفرنٹ نیوز ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیوز ہے بیس اکتوبر کی ہے ٹھیک ہے سی پیکس انٹر نیو فیس آف آئی قولیٹی ڈیولپمنٹ ڈی آسی ٹھیک ہے اب یہ جو سب سے انٹرسٹنگ نیوز جو ہے وہ یہی ہے ستائیس سبتمبر دوہزار اکیس کی ہے کہ سی پیکس ایکسٹینشن این ڈی ڈالرائزیشن کوڈ ہیلپ اغوانستان اور فرم یو ایس تھم یعنی کہ جو چائنہ لنک کر رہے گوادر کو اغوانستان سے چائنہ لنک کر رہے گوادر کو پاکستان سے ٹھیک ہے سٹیٹ آف ملاکہ جو یعنی کہ سری لنکا سنگاپور سے ریلیٹڈ ہے سٹیٹ آف ملاکہ جو چھوٹا سا پارٹ جہاں سے جہاں سارے شپ جو ہیں وہ جاتے ہیں جو چائنہ کو بھی وہی سے جہاں جو سی پیک بننے کے بعد جو چائنہ کا اس پہنے ساتھ جو ڈیپینڈنس ہے وہ ختم ہو جائے گی چائنے ڈیپینڈنس ہو جائے گا اپنا جو بھی ٹرانسپورٹ ہوگی وہ یہی سے کرے گا تو ایک گوادر یعنی ایک پورٹ ہے جو اتنی ساری جگہوں سے انٹرلنک ہے کافی یعنی کہ لوگوں کی اور ملکوں کی اس پہ نظر ہمیشہ سے ہی رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی پورٹ جو ہے وہ یعنی کہ ایک حصہ کافی دنیا کے ٹوئنٹی پرسنٹ یا تھارٹی پرسنٹ اس سے کوئی افیکٹ کرے تو کافی زیادہ جو زیادہ سی باتیں دوسرے ممالک کی بھی اس پہ نظر ہوتی ہے تو اب جب دیکھ سکتے ہیں ستائیس سبتمبر کی کہ چائنہ لنک کرتا ہے گوادر کو ہی اگوانستان کی ڈیفلپمنٹ کے لیے یعنی کہ اگر زیادہ سی بات ہے اگوانستان کو بھی اگر کوئی پورٹ چاہیے تو گوادر ہی سب سے سیوٹیبل اس کے لیے وہ پورٹ ہوگی نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں چائنہ فرمس آئی ریزمشن سو فرائٹنٹ ٹرین ٹو آگوانستان آفٹر تھارٹیون میلین ان امرجنسی ایڈ یہ ٹھیک ہے نو سبتمبر کی یہ نہیں ہے ٹھیک ہے چائنہ کس طریقے سے جو آگوانستان میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہے ایٹ کرنا چاہ رہا ہے آگوانستان کے لیے کیا کیا کام کرنا چاہ رہا ہے اسے لیٹڈ ایک چھوٹی سی خبر آنے والے وقت میں تو اور بھی خبریں آئیں گی لیکن یہ فی الحال جو ہے وہ لیٹسٹ پچھلے تین چار چھے مہینوں میں جو خبریں رہی ہیں وہ کیا رہیں دوسری چیز یہ سکتے ہیں فورن میڈیا کی یہ ہے چھبیس اگست کی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے ایک اور خبر ہے یہ بیس اکٹوبر کی اس سی بیک انٹر یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں میں آپ کو ڈیفرنٹ اب آپ یہاں پر دیکھیں سب سے خطرناک چیز مجھے تھوڑی سی لگی لگ لگا مجھے کہ آپ گوادر سرچ کرتے ہیں جو آپ ٹھیک ہے پاکستان میں ہم ہیں گوادر میں سرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ہندوستان ٹائمز ڈان ڈینیشن وائن ہندوستان ٹائمز یہی خبریں وہ انڈیا دینیو انڈیا ایکسپریس یہ خبریں وہ دکھا رہا ہے گوادر سے لیٹڈ چار گھنٹے اٹھ گھنٹے ایک دن پرانی خبریں گوادر میں کیا کیا چل رہا ہے پروٹیسٹ ریلی اور یعنی جو بھی مظاہریں چل رہے ہیں انہی سب چیزوں کو کور جو ہے وہ فیلال ٹرینڈ جو زیادہ سی بات یوٹیوب وہی چیزیں دکھاتا ہے جو سب جو ٹرینڈ ہوئی ہے لوگ زیادہ سرچ کرتے ہیں یا زیادہ وہ ایسی اوز میں ان کے آ رہی ہو تو فیلال یہی سب کچھ چل رہا ہے یہ کاؤنٹر جلدی ہو جائے گا لیکن کس طریقے سے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کی پیچھو کون سے ہوا کیا چیزیں ہیں ان کو کور اپ کریں گے دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے دوسری چیز یہ کہ گوادر پورٹ سٹارٹ آپریشنس ٹھیک ہے چودہ نومبر دوہزار سترہ چودہ جنوری دوہزار بیس یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ نیوزز ہیں اس حوالے سے ٹھیک ہے اور آپ آپ یہاں پر دیکھیں اگر کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں گوادر پورٹس کے پورٹ کے بھارے میں ٹھیک ہے یہ نیوزز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرنٹ جو ہے وہ تائیس برٹ برٹس ہوں گی دوہزار اکیس میں ٹھیک ہے اور فیس ون جو گوادر کا تھا یعنی کہ جو وہ دوہزار چھے تک تھا ٹھیک ہے اور یعنی کہ تھری برٹس برٹس تھیں اب سیونٹی فائیف برٹس جو ہے وہ دوہزار ٹوئنٹی نائن تک ہوں گی اور ون فیفٹی برٹس ہے ایک چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ کافی لانگ ٹرم جو ہے وہ پروجیکٹ ہے یعنی کہ مین سٹریم میں اگر آپ دیکھیں دوہزار انہتیس تک جو ہے وہ یعنی کہ یہ ہاف اپنی جو ہے وہ کمپلیشن جو ہے وہ پوری کرے گا اور اس میں جو دوہزار پینتالیس تک جانا ہے ریل گراج بھی ہے اس میں اور آپ نیکسٹ دیکھیں تو یہ چیز ہے آپریشنز گوادر پورٹ نے جو سنگاپور آثورٹی پورٹ سنگاپور آثورٹی دوہزار سات سے دوہزار تیرہ تک تھی اب اس کے بعد چائنہ اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی دوہزار تیرہ سے لیکن اب تک ہے اور آئی تنگ کہ دوہزار پینتالیس بچاس تک جو ہے ان کے پاس کونٹیکٹ ہے اس کا ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سی پیک آثورٹی منسٹر پلاننگ ڈیولپمنٹ این سپیشل انیشیٹیف پاکستان اس کی یہ ویب سائٹ ہے چائنہ پاکستان اکٹومک کوریڈور سے ریلیٹے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا اپ ڈیٹ دے رہی تھی کمپلیٹ پروجیکٹ کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں جو کہ اےDragon 2 3 نہیں ہے جو کہ ہیں ڈس پروڈیکٹا جو کمپلیٹ تو چکے تھے کے سی پیک سے ہی ریلیٹی طو کافی بڑے پروڈیٹ ہے toes جس میں سے لاسٹ ڈیوط 1 Birç saptember 2001 کو complete تک آنڈر isia کا شکر ہے وہ ڈ вперخ جائے اکھ ڈوار بچşے پروجیکٹ ons कде انڈر کنسکشن ہے ٹھیک ہے انڈر کنسیدریشن جو ہیں وہ پانچ تین سے چاری یعنی کہ پانچ پروجیکٹ سے ہیں دو تین پانچ پروجیکٹ سے ہیں وہ انڈر کنسیدریشن ہے تو ٹوٹل کے اکیس پروجیکٹ ابھی ہیں آن پیپر ٹھیک ہے جس میں سے جو کافی کمپلیٹ ہو چکے ہیں کافی کمپلیشن میں اور لاسٹ فائیو جو انڈر کنسیدریشن ہے ان کی پلاننگ ہو رہی ہے دیکھیں کب ہوتا ہے دوسری چیز یہ کہ سی پیک کی ہی جو نیوز اپ ڈیٹس ہوتی ہیں ان میں جو لاسٹ نیوز ہے وہ فیفٹین نویمبر کی ہی ہے اسے پہلے بیس اکتوبر تیرہ اکتوبر اور دس تونٹی تھرڈ سپتمبر کی تھی ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں سی پیک اتھارٹی ہوسٹیڈا میٹنگ آف چائنا کمپنیز ورکنگ ان پاکستان ٹھیک ہے اب سی بات یہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہے یہ سب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتا ہیں ٹھیک ہے پلاننگ ان ڈیولپمنٹ سپیشل انیشیٹیف کی طرف سے فیلال کچھ خاصی ایسی خبریں نہیں آ رہی ہیں گوادر سے ڈیولیٹڈ یا بلچستان سے ڈیولیٹڈ پہ ڈیولیٹڈ پہ ڈیولکنگ گوٹ اب لیٹس ہی کے کب آتی ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز ہے کہ اب فیوچر انویسمنٹ کب کری جائے گوادر میں عام پبلک کر سکتی ہے اور اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد مجھے کب مجھے کیا لگتا ہے کہ کب تک ہو کی جیسا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوہزار انتیس تک جو ہے وہ گوادر کی جو برت سونگی وہ سیمٹی فائف تک جائیں گے تو نیکسٹ جرنل الیکشن جو پاکستان میں ہوں گے وہ دوہزار تائیس میں ہوں گے تو اتنا بڑا بڑا پروجیکٹ ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے ٹو 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 یعنی کہ نیکسٹ جرنل الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے بعد ہی چائنا ٹو 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 ٹری ائر پلائن لے کے جو ہے وہ آئے گا کہ سٹیبلیٹی سے ریلیٹڈ تاکہ جو وہ عام پبلیگ ہو جائے تو گوادر میں اس وقت جو تقریباً تین سے چار سال کارسہ اور جو ہے وہ چاہیے ہوگا اس ٹیبلیٹی کے لیے کہ جو آئینے کے بلکلی فرمی بلکل عام طور پر جیسے آپ کسی بھی شہر میں کوئی کاروبار کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ آپ آرام سے کر سکیں تو دوسری چیز گوادر پورٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پارشلی کمپلیٹیٹ ہے فیس ٹو فیس ٹھیک ہے اور سب سے انٹرسٹنگ یہ ڈیفرنٹ پوجیکٹس کی لسٹ ہے ٹھیک ہے جو گوادر میں چل رہے ہیں جس میں سے انڈر کسٹرکشن ہے کمپلیٹیٹی ہے وکیپیٹی وکیپیٹی کی ویکسائیڈ ہے ٹھیک ہے انرجی پوجیکٹس ہیں یہ رہے ٹھیک ہے اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ پوجیکٹ ہے وہ ہے ڈیفرن گوادر انٹر سر نیریٹدم کے دار элемصور ایک ٹھیک ہے ہی مسکرکشن ہے سبتمبر اکتوبر ٹھیک ہے یعنی یہ بلکل الیکشن سے جو ایک مہینے پہلے تقریبا جو راؤن ابوٹ کچھ دنے پہلے ہی جو ہے وہ گوادر یعنی کہ جو یہ ہے انٹرنیشنل ائرپورٹس یہ آپریشنل ہو جائے گا اب ائرپورٹ جب کسی بھی جگہ آپریشنل ہوتا ہے تو ذائر سی بات سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ سوالے سے اتنے تھریٹن نہیں ہوتے ہیں یا اتنی پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں تب ہی کوئی انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے وہ وہاں پہ کام کر سکتا اس جگہ پہ تو مجھے کافی پوزیٹیف لگتا ہے دوہزار تیس کا جو جنرل ایلیکشن سے پہلے تک جو ہے ذائر سی بات ہے گورنمنٹ کے پاس بھی کچھ ہوگا دکھانے کے لئے پبلک کو تو جب انٹرنیشنل ائرپورٹ جب ورکنگ میں ہوگا تو یہ کافی رہا اچھا ہوگا اس سے ریلیٹیڈی ایس سے عریب قریب کے جو جگہ ہیں وہاں پہ ہے تو انویسمنٹ ابھی بھی ہو رہی ہیں اور لوگ کر رہے ہوں گے انویسمنٹ ذائر سی بات ہے ریلیٹیٹ میں بھی ہے ڈیفرنٹ چیزوں میں تو اٹھا لانگ ٹرم ابھی دوہزار اکیس ہے تو اس کو ابھی ابھی دو سال ہیں تو یہ بننے کے بعد ٹھیک ہے ذائر سی بات ہے جب یہ راؤنڈ آبورٹ ہوگا اگر یہ پلاننگ بھی کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو راؤنڈ آبورٹ اگر چھے مہینے سال تو دوہزار چوبیس جو ہے وہ راہ قریب قریب آ جائے گا اب گوادر پورٹ ہے یہ آپ دیکھا ہوگا آپ سرچ کر کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں گوادر پورٹ کے بارے میں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ چیز آپ کو دکھانی تھی مجھے ٹھیک ہے اویلیبل برٹس کریں میں نے پہلے بھی بھولا تھا یہاں پہ کھول کے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ دوہزار اکیس میں یہ ہاف کیپسٹی تک اپنی پہنچے کا ٹھیک ہے پھر یہ دو ٹو ٹاؤزن فورٹی فائیو میں جو ہے وہ جا کے ون فیپٹی تک یہ جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ چلے گی ڈیفرنٹ فیسز میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہوتا آگی کی باتیں فرال جی طرح انہوں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ جیسا اس کی بارے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی ٹھیک ہے دوہزار انیس انتیس مارچ سے جو ہے وہ یہ ہے اور دیکھیں کہ ابھی کس طریقے سے چلتا ہے اس کی ساری ڈیٹیل ہے یہاں پر نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کانسٹرکشن اب یہ جو نیکسٹ چیزیں وین ویل سی پیک کمپلیٹ ٹھیک ہے سی پیک ایک امپورٹنٹ چیزیں روٹ ٹھیک ہے پورٹس جو یعنی کہ جہاز پورٹ پر آئے گا پورٹ سے جو ہے وہ روٹس یعنی کہ روٹ کے ذریعے سے وہ وہاں جائے گا دوس میں ایک اور چیزیں ریلوے ٹھیک ہے رفلی ایمپیرل ٹو دا کراکرم ہائیوے ٹھیک ہے دو ہزار تیس تک یعنی جو ریلوے پروجیکٹس ہیں سی پیک کے وہ دو ہزار تیس تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے یا تیس کے راؤنڈ آباوٹ آس پاس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ریلوے ظاہر سی بات ہے جب ریلوے بھی ان وال ہو گی یعنی کہ جو ٹرانسپورٹ ہماری بائی روڈ جانے نہیں ریلوے جانے تو کتنا زیادہ پریشر ہے کتنا زیادہ لوگ جو ہے وہ گوادر پہ ہوگا یعنی کہ بزنس کا ان کے بزنس کتنا زیادہ وہاں سے ریلیٹڈ ہو جائے گا کس طریقے سے تو یہ دو ہزار تیس کے بعد ہی جو ریل ڈیولپمنٹ ہے یعنی کہ پپلک جو ہے وہ گوادر میں آپ کو نظر آئے گی تو مجھے دو ہزار تیس چوبیس ہی لگتا ہے اور یہی ہے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ یہاں یہاں پہ اپنی چائنہ اسٹیبلش نیو ایلیکٹریک ویکلس پلانٹن پاکستان اٹھا ڈیفرنٹ چیزیں آپ اگر یوٹیوب پہ گوادر سرچ کریں تو جو ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں ان فرسٹ اٹیمٹ وہ یہی ہیں ٹھیک ہے اور سب سے جو سیکنڈ چیز ہے ٹھیک ہے بہریہ ٹاؤن بھی آپ کو جو ہے وہ بلوچستان میں جب نظر آنا شروع ہو جائے تو ڈیٹ اس تا ٹائم کے جو ہے وہ انویسمنٹ اس کے آراؤنڈ آباؤڈ ایک سال کے اندر اندر عام پبلک جو ڈیفرنٹ میں انویسمنٹ کرتی بھی آپ کو نظر آئے گی کافی ڈیٹیل میں وہ کافی ساری چیزیں دیکھ سی بات ہے اس ویڈیو میں میں نے کور کی ہیں دکھائیں گے ہر پوائنٹ پر صحیح تو نہیں ہو سکتا لیکن میں نے ایک پوائنٹ آپ کو ضرور دیا ہے ڈیفرنٹ چیزیں بتائیں گے نکال کے دکھائیں گے تو لیٹس سی پی فور دی بیسٹ سب کو اپنی افاظت میں رکھے اور بہت سی نیک دعائیں تمام لوگوں کے لیے جو ان فیوچر جو گوادر میں انویسٹ کریں گے تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے فیل وقت کے لیے اتنا ہی اس فقیر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ و ناصر فی امان اللہ